تو کیا ویلیو ہے ایسے سٹوڈنس جن کی سپیشل نیڈز ہیں اور ان کو ہم انکلوڈ کر رہے ہیں مختلف سکول کے اندر پلیس کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ اپنی پروپر جگہ پہ چلے جائیں تو جن کا انٹیلیجنس کا ایشو نہیں ہے اور ان کی کچھ باقی ایمپیرمنٹس ہیں جیسے ویئین ایمپیرمنٹ ہے ہیرنگ لاؤس ہے یا ان کا جو ہے بیہیورل ڈیس آرڈرز ہیں تو اگر پروپر کوچنگ اور کانسلنگ ایسے بچوں کو مل جائے تو یہ نہ تو اپنی گھر والوں کے لیے بوجھ ہوتے ہیں اور نہ ہی سوسائٹی کے لیے بوجھ ہوتے ہیں میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اور ابزورویشن شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سپیشل سکولز کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا کام کیا اور میں والنٹریلی ایک سکول اور ایک دو سکولز کے ساتھ کام کرتی رہی میں ان کو جا کے اس طرح کی گائیڈنس اور کوچنگ کرتی تھی اور کس طرح سے ہم آئیڈنٹیفائی کرتے تھے بچے اور کس طرح سے ہم ان کی کوچنگ اور کانسلنگ کرتے تھے کہ ان کی کیسے پتا چلتا تھا کہ ان کی سپیشل نیڈز کیا ہیں ہم نے کچھ پیرنٹس کے جو ہے وہ کیمپس لگائے میڈیکل کیمپس بھی اور پیرنٹس کی کانسلنگ کے لیے ایک سپیشل جو ہے وہ کیمپس کا ارینج کیا جب پیرنٹس نے آکے بتایا کہ ان کے بچے گھروں میں کس قسم کے پرابلمز کا شکار ہیں تو پیرنٹس جو ان ایڈوکیٹڈ تھے ان کو ایڈوکیٹ کرنا جو ہے وہ ہم نے والنٹیریلی بیسس پہ جو کام کیا وہ ان کو بتایا اور یقین کریں وہ سٹوریز جب ان پیرنٹس میں نے سنی تو مجھے احساس ہوا کہ ہماری سوسائٹی میں ان بچوں کی ان سپیشل نیڈز کے بارے میں ایڈوکیٹ کرنا سوسائٹی کو کتنا ضروری ہے کیونکہ مجھارٹی ایسی بھی ہے ہماری سوسائٹی میں لوگ جن کو اپنے بچوں کی بیماری کا بھی بالکل پتہ نہیں ہے صحیح سے اور نہ ان کو ان کی سپیشل نیڈز کا پتہ ہے اگر ان کو پتہ بھی ہے تو وہ کچھ سکولز کی فیس وغیرہ فورڈ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجوا دے اگر سکولز فری ہیں اور وہاں پہ فیس کا ایشو نہیں ہے تو پیرنٹس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے باز کے وہ اپنے بچوں کو کنوینس کے جو فیس ہے یا کنوینس کی جو اخراجات ہیں اس کو بیر کر سکیں ایک ہاتھ ان نے بتایا کہ اس کے تین بچے جو ہیں وہ انٹرلیکچولی ڈسیبل ہیں اور کسی کی عمر بیس سال تھی کسی کی پندرہ سال تھی کسی کی جو ہے وہ آٹھ سال تھی تو اب ان بچوں کو وہ ان کو زنجیروں سے باننا پڑتا ہے اور ماں جو ہے بچاری وہ گھروں میں کام کرتی تھی اب اس نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان بچوں کو کس طرح سے نہ کوئی اسسٹنٹ ہم ہائر کر سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں نہ ہم ان کو سکولز میں بھیج سکتے ہیں اس کی اگر فیس موف ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تین کو جا کے وہاں پہ ان کا جو کنوینس کا خرچہ ہے وہ بھی اٹھا سکوں تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ان سپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں ان کو وہ والے پیرنٹس جو اپنے بچے سکولز میں نہیں بجواتے تو ان کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ان پیرنٹس تک پہنچانے کے لیے وہ تمام سکولز جو کہ سپیشل ایڈیوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح سے پیرنٹس کا ایک ڈیفرنٹ کیمپس لگائیں اور پیرنٹس جب ان کے پاس آئیں تو پھر ان سے بچوں کے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں وہ ڈسکش کیے جائیں سنے جائیں اور پھر پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائیں وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں اور انہیں بتایا جائے کہ ان بچوں کی سپیشل نیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں ان کا جو ہے وہ کس طرح سے ان کا اگریشن کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یہ جو سکولز ہیں سارے بچے جتنے بھی انہوں نے ڈسکش کیے اس میں جو ایکٹیف بچے تھے حاصل پہ جو بوائز تھے ان میں ایک ایشو اور ہے جو میں بھی ڈسکس کر رہی ہوں جیسے ان کی نیٹس کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کی ایج بڑھتی ہے اور پیوبرٹی کی ایج میں یہ پہنچتے ہیں بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی ایج آتی ہے تو جس طرح پیوبرٹی جو ہے وہ باقی عام بچوں کو ایفیکٹ کرتی ہے اسی طرح ان بچوں کو بھی ایفیکٹ کرتی ہے کیونکہ اگر یہ منٹلی جو ہے وہ پانچ سار پیچھے ہیں اپنی انٹیلیکچول ڈسیبلیٹی کی وجہ سے تو پھر جیسے ہی وہ والے پانچ سال ان کے کراس ہوتے ہیں تو یہ پیوبرٹی کی سٹیج جب آتی ہے تو ویسے ہی ان کے اندر بچینی اور اگریشن آتا ہے جیسے کہ باقی عام بچوں میں آتا ہے اب اس ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے بھی پیرنٹس کی کانسلنگ بڑی ضروری ہے کیونکہ ان کو تو نہیں بتا وہ تو سمجھتے ہیں اس بچے کا شروع سے ہی مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ بچہ اس طرح کا اگریشن شو کر رہا ہے لیکن ایک خاص ایج میں آکے بچے زیادہ اگریشن کا اظہار کرتے ہیں جب یہ اس طرح کی پیوبرٹی کی سٹیج پہ وہ پہنچتے ہیں تو اب وہاں پہ جا کے بھی پیرنٹس کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں مارتا ہے ہمارے گھر کے سارے برطن توڑتی ہیں اور جب تک ہم اس کو باندھ کے نہ رکھیں تو یہ باقی بہن بھئیوں کو بھی اسی طرح سے مارتا ہے فائنڈ کرنا بڑا ضروری ہے تو یہاں اس طرح کی کانسلنگ سیشنز جو ہیں سپیشل سکولز اور سکولز عام جو بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں تو بچوں کی نیٹس کے بارے میں جب تک وہ پیرنٹس کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے تو یہ جو اگریشن کی منی ریزنز ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ ان بچوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اگنورڈ بچے سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے جو ہیں اچھی چیزیں کھاتے ہیں ہمیں یہ اچھی چیزیں کھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں ان کی ایک سنسٹیوٹی بھی بڑی انکریزڈ ہوتی ہے تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تاکہ گھر اور سکول دونوں مل کر اس بچے کو ہینڈل آسانی کے ساتھ کر سکیں